مٹھو تمہارے ساتھ دھوکہ آؤ چکا ہے تمہاری جو فیمیل ہے وہ تمہارے سے چھین لی گئی ہے اور سلام ہے کہ تم نے اتنے بڑے پیڑ پہ جا کے اس فیمیل کو خود کے ساتھ لے کے آئے اور ہمارے کو دی فیمیل پر تمہارے نصیب میں وہ نہیں تھی اور تمہارے سے وہ چھین لی گئی ہے ابھی اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے تو آپ کو کل کی ویڈیو پتہ ہوگی کل کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہوئی تھی کل ہم نے ایک رینے جو فیمیل تھی وہ پکڑی تھی اپنے میل کے لیے تو کل بہت زیادہ ہم نے میند کی تقریبا چار سے پانچ گھنٹے ہمارے کو لگ گئے اور آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میں سیکنڈ پار میں آپ کو وہ فیمیل دکھوں گا تو ابھی ہمارے وہ مینی سیٹم میں نہیں ہے علاکہ ہوا یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لو توتا پکا لیا بھائی مبارک کو آپ کو بھی ابھی ایک ہم نے پکا لیا ہے جو ہمارا ہے نو ابھی وہ اوپر پھنچ گیا ہے تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو کل ہم نے یہ والی فیمیل پکڑی تھی رینگنے کی اور یہ آپ کو بتا دوں کے لیے یہ ہن ٹائم بھی اور یہ سلٹیاں بھی مارتی ہے اور یہ مٹھنیاں میاں کر رہی ہے پر وہ ابھی ہمارے مینی سیٹم میں نہیں ہے کہاں بھی دیکھو کھالی ہمارا مٹھ ہوئے کل ایسا ہوا کہ کل پہلے تو ہم نے فیمیل پکڑی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے فیمیل پکڑی میں نے وہاں پہ ویڈیو اینڈ کر دی تھی کل والی میں نے بولا کہ سیکنڈ پان میں چلو میں آپ کو دیکھوں گا بات یہ ہوئی تھی کل میرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمارا یہ میل یہ اوپر پھنچ گیا تھا پیڑ سے پیڑ کی آخری آخری جو ٹینی نہیں ہوتی آخری آخری میں آپ کو دکھا لیتا ہوں جیسے وہ والی پیڑ کی آخری آخری ٹینی دیکھ ر ہے ہم میں بکڑے ہو یہاں پہ یہ پھض گیا شروع میں ہم اس کو لے کے جائے اوپر میرے کزر نے بولا بھائی میں لے کے جا رہا ہوں اس کو اوپر اس کو دیکھے فیمیل آجائے گی چلو میں نے بولا چلو ٹھیک آپ لے کے جا اوپر تو آپ کے سامنے میں اوپر اس کو میں نے بھیج دیا چلو جیار فیمیل میرے کو مل جائے گی ہوا اے ساکھے ہم نے فیمیل پکڑ لی تو ہمارے سے گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کی تاؤں گ slangوں میں رسی نہیں بان لی تو اس کی وجہ سے ہ ہم نے جب فیمیل پکڑی نہ جھتا مارا تو اس نے در کے مارے اوپر کونے میں جلا گیا تو کونے میں ابھی کوئی جانے کے لیے راضی نہیں تھا اوپر اوپر اکریات دلٹے نہیں بلکل آپ کو پاتا ہے نرم ہوتی ہے اگر کوئی بھی بندہ جائے تو گر سکتا ہے دو گھنٹے ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے رات ہونے والی تھی مگریب ہو گئی تھی رات ہونے والی تھی تو ایک آدمی جا رہا تھا بندر لے کے بندر اس کے آدمی جا رہا تھا کیونکہ بندر تو آپ کو پتا ہے ویسے پیڑوں میں جاتا ہے تو سین یہ ہوا پھر کر 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 کتین سور پر میں نے اس کو دیا میں اپنا مچھو نیچے اتروایا اس نے اتارا کے سی وہ بندر اوپر گیا اس کو تھپڑ ماری تو وہ نیچے آکے گر گیا پھر میں نے اپنا میل اٹھا دیا اور فی میل بھی ہمیں اٹھا دیا پھر میں نے بلا کہ میں انشاءاللہ کل اب بھائیوں کو میں نے وہ فی میل دکھاؤں گا اپنا پیر کمپلیٹ کروا دوں گا میں سمجھ رہا تھا کہ بچے چچے نکلیں گے پھر اس بات جس کزن نے میں پکڑا تھا نا تو اس نے کیا بولا کہ میں گھر پہ لے کے جارا ہوں چھوڑی گھر کے بعد میں نے آپ کو فی میل دوں گا چلو میں نے بلا چلو ٹھیک ہے اس کو میں دے دیتا ہوں فی میل ٹھیک اس نے پکڑی ہے تو بھائی جتنی اس کی تھی اس سے زیادہ ہماری تھی محنت کیونکہ ہم نے اس کو محنت دیا ہر چیز میں نے کھالی وہ اوپر پیر پہ چڑھا تھا تو وہ فی میل لے کے گیا ہے تو ابھی تک وہ دینے کا نام نہیں لے رہا بولا کہ میں ابھی آپ کو نہیں دوں گا میری محنت ہے میں نے پکڑی ہے یہ کیا ہے وہ کیا تو اس کی وجہ سے ابھی ہمارے کو فی میل نہیں دے رہا اور ہمارے میٹھو کے ساتھ بھی بڑا دھ اگر میرا پورا دل لگ جیا تھا میں نے بلا کہ کوئی نہ کوئی رنگنے گا ہم پکڑیں گے پکڑیں گے پکڑیں گے پر ایک پکڑا ہم نے پر وہ بھی ہمارے دنسی میں نہیں تھا تو یہ کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ آ گیا تو میں نے بلا کہ چلو یار بھائیوں کو بتائی دیتا ہوں میں نے کوشش فل کی یار فی میل لینے کی ہاں اگر ابھی اس سے پہلے تو منع کر دی اگر ابھی وہ فی میل لیا بھی اپنے پاس بولے کہ یار ابھی آپ میل کے ساتھ رکھو لو اور بچے آدھے رکھ مٹھوں گے تھاoric ہیں میں نے پیٹھوں گیا تو میں نے کہا کہ چلو ہمارے پکڑیں گے ہمارے پکڑ نہیں ہے اور مزا آ جائے گا ہمارا کوئی نہیں ہے ہم دوسری کوئی میل لائیں گے انشاءاللہ اپنے مٹھو کے لئے بس پیسو کا بندوبس کروں کیونکہ اس پیچارے کا دل ٹوڑ گیا یہ دکھو ابھی باتیں کریں اس کے ساتھ مٹھو 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 سے باتیں کرنے کے لئے وہ آ گیا چلو آپس میں باتیں کرو چلو مٹھو کو باہر نکال دیتے ہیں جا یار آجا آجا اوہ تیری ماشاءاللہ سے مٹھو آ چکا ہے ابھی ہاں مٹھو تیرے ساتھ سین ہو چکا ہے میں نے سنا ہے چلو بیڑھ جائے در کندے میں بیڑھ جائے تو کندے میں بیڑھ گیا یار ماشاءاللہ سے یہ دیکھو تو چلو ابھی میں اس کو گھماتا رہا تھا میں آپ کو ایک دوسری چیز دکھا دیتا ہوں باتیں ہوتی رہتے ہیں یار کوئی جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نصیب کندر تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا آجا میں یہ مٹھو کسی کو بھی نہیں دوں گا ہمارے منی سیٹر میں ہمارے منی سیٹر کی رونا میں نے اتنا زیادہ رسک لے کے بڑے پیڑ کے اوپر چڑھا دیا پیڑ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے گھر سے نظر بھی آتے ہیں وہ دیکھ رہی ہوں سامنے والے پیڑ تو ادھر مٹھو تھے وہ جو ہم نے کل پکڑا تھا تو ابھی میں آپ کو اسٹر گریز دکھا دیتا ہوں اپنی یہ دیکھو یہ والی جب ہم لائے تھے نا تو ایسی گرین کلر کی تیتوں تو ابھی بھائی صاحب یہ بلکل سرکھ لال ہو چکی ہے یہ جو کو میری دل بورے کہ میں ابھی یہ نکال دوں یہاں سے اور اپنے مٹھو کو کھلا دوں کوئی نہیں ہم ساری لال ہو جائیں گے پھر ہی میں ان کو نکالوں گا باقی ان گملوں کے اندر میں نے باجرہ جو ہوتا ہے نا وہ میں نے پیدا کر دیا اور ابھی آپ کو باجرہ بھی نظر آ رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا یہ اگر آئے تو پیشہ نہیں ہے جب دھوپ پکر آتی رہتی ہے ابھی تو کچھ دنوں میں یہ بھی اگ جائے گا تو دوستو ہمارے توتے کے آپ تیل چیک کرو کتنی زیادہ بڑی ہو چکے نیچے سے دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے یار یہ تب ہوتی ہے جب اوپر آسمان میں جب پرندے اڑتے ہیں نا یہ رنگ نیک پیروڑ تو اس کیم اپنی پونچ ایسے کر دیتے ہیں اور اڑتے ہیں تو ماشاءاللہ سے اب فیلنگ کر دو کہ یہ اڑا ہے فیل کرو دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس کے ناخل بہت تیزے میں بھی اس کو اندر چھوڑ رہا ہوں قسم سے بہت زیادہ ت اللہ یہ نہیں کروئے نہ آئیوئے جہاں اندر چھوڑ اللہ کچھرہ چک کرو اس کی ٹرے میں بوچ جاتا ہو گیا تو اس کی ٹرے بھی صاف کرتے ہیں بھر کو بجیز کی سمجھ نہیں آتی یار انہوں کی میٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے پھر بھی نا یہ انڈے نہیں دے رہے دیکھو تو یہ بھی پیر لگا ہوا ہے اور اندر جو مٹکی کے اندر فیمیل بیٹھی ہوئی وہ بھی پیر لگا ہوا ہے تو سارے پیر لگے ہوئے اور یہ دانہ بھی اپنے مو سے ایکسچینج کر رہے مطلب کہ اس کا پیر بلکل لگا ہوا ہے تو پھر بھی انڈے بچے نہیں دے رہے تو آپ نے کمنٹ میں میرے کو بتا دینا ہے تو میں انہوں کو کیا کرو یار کوئی فیڈ ہے یا اور کچھے جو انہوں کو انڈے پروڈیوز کرواتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ بھائیوں کو ساروں کو بتایا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو میں پھر سے تین کیجز کر دوں دو کیجز میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا بڑا یہ کیجز میں کونسا بڑھ رکھوں اور آنے والی جو ویکس ہیں منتھ ہیں تو انہوں میں بہت زیادہ برس لینے والا کیونکہ ابھی موسم میں بہت زیادہ بیمار کرنے والا موسم ہوتا ہے نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے یہ موسم تو اچھا ہوتا ہے پر ابھی تھوڑا سا ایک ہوتا سبر کرو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا میں کبوتر لوں گا کبوتر بھی لیں گے اور دوسری چیزیں میں نے سوچ ہوں گے اس کیس کے لئے بھی اس کے بیچ میں تکتہ آ جائے گا بہت زیادہ ہم پرندے لینے والے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہرے بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھو تو آپ بلکل بیل سیل ابھی بلکل تیار ہو رہی ہے اور میں نا یہ والی بیل آپ کو بردہ جل کا یہ نہیں ہوگی پر ابھی یہ بھی ہونے والی کیونکہ دھوپ لگتی ہے ابھی اس کے یہ والا بھی پتہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نہیں ہوگا یہ ہلکہ ہلکہ تو اس کا مطلب یہ سائن ہو چکے کہ یہ ہماری بیل جل سے جلد ہونے والی ہے اور ہمارے منی شیٹ اپ کو پورے کو کور کر دے گی جیسے اس نے کیا ہوا ہے نا میں چاہتا ہوں پورے آگے سے یہ کور ہو جائے یہاں سے تمہیں بڑا رسیوں سے کور ہو جائے سارا جیسے ساری دھوپ یہاں سے ہی آتی ہے ہماری یہاں پر سورج آتا ہے نا سام کو تو سیدھا دھوپ ادھر لگتی ہے تو سیدھا برس کو لگتی ہے نا تو برس کے کیجز بھی گرم ہو جاتے ہیں اور ہمارے برس بھی بہت زیادہ گرمی کے وجہ سے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ویڈیو میں یہی پینٹ کرتا ہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے تنہوں کو سبسکرائب کرنا مت بولنا ملتے ہیں کل والے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ